بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بزنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئے عَسَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ فَفْحُورُ الرَّحِيمُ صدقاللہ الرعظیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل سے آج گلشن رابی حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کینپس سے ہمارے پیارے بیٹے حافظ محمد زین ساجد نے اپنا قرآن پاک مکمل کیا اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی بھی دعوی فیلک عطا فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے اللہ قرآن بلا حساب ضرور ہوں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آج پر آپ کے اصحاب پر یہ پرانے پاک کا حفظ مکمل کرنا یہ ماں باپ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے عزیزو اکربا بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے کلاس ویلوز کے لیے ادارے کے لیے سب کے لیے مبارک باد والا عمر ہے لہذا سب ہی آج ہم یہاں خوشی میں شریک ہیں آج اس بچے کی حفظ کے موقع پہ جو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت اور آپ بہن بھائیوں کے گوشتوزات قرآن پاک کی آیت کا ایک حوالہ وہ بھی صبح میں نماز فجر کے بعد جب کلاوت کر رہا تھا روٹین میں تو ایک آیت میرے نظر سے گزری جس نے مجھے کافی زیادہ سوچنے پہ اور غور کرنے پہ موقع ملا اور مجھمور کیا قرآن پاک کے پارہ نمبر دس کے آخر میں اور گیارہ کے شروع میں سورة توبہ ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے مضامین ہیں لیکن ایک مضمون اس میں ہے منافقین کا تذکرہ ابھی اس وقت کی بات ہے جب صحابہ اکرام کے اندر ابھی وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا نفاق اور منافقت ظاہر نہیں ہوئی تھی جو کہنے کو مسلمان تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے جو منافق تھے اب وہ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے پیارے بچوں کہ وہ زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن عمل اور اس کا دل اور اس کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے مثال کے طور پر زبان سے کہتا ہے نبی آخری نبی ہیں لیکن عمل اور ذہن سے کہتا ہے کہ نہیں نبی اور بھی کوئی ہو سکتا ہے یا یہ نبی کا یہ انداز مجھے پسند نہیں ہے بظاہر تو نہیں کہتا لیکن اندر سے اس کے دل میں خار ہوتی ہے اور وہ اپنے الفاظ کے مطابق اپنا نزدیہ نہیں رکھتا تو مدینہ کے کچھ منافقین کا قرآن پاک میں تذکرہ ہوا تھا کہ یہ جو مدینہ کے کہ مدینہ کے کچھ منافق ایسے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان بھی نہیں ہیں یہ کٹیگوریکلی پھر واضح ہو گیا کہ یہ یہ فلان فلان لوگ ہیں اور یہ جو منافق ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن قرآن کہتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّامِ اور میں یہ جو منافق ہوتا ہے یہ ایک ہے بے نمازی ہونا جھوٹ بولنا برے عمال کرنا یہ مقابل معافی جرم ہے لیکن اگر کوئی غستاخر رسول ہو اگر کوئی قرآن کو مانتا نہ ہو قرآن پر عمل کرنا الگ بات ہے قرآن کا انکار کرتا ہو قرآن کی توہین کرتا ہو مذہب اسلام کے جو احکام اور فرامین اور شاعر ہیں اس کی ظاہرین مانتا ہے حقیقت دل میں اس کو نہیں عزت دیتا تو یہ جو منافقت ہے نا یہ قرآن کہتا ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں جائیں گے